بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں مہرین سبتین اور دیکھیں آپ میرا یوٹیوب چینل ناظرین گجوالا میں ایک بڑا افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے جس میں ایک ہی گھر کے دو جوان اور ان کے دو کزنز یہ چار دوست جو ہے ایک طرح سے سمجھ لیں چار کزنز جو ہے یہ ایک ہی گاڑی کے اندر ان کی ڈیڈ باڈی جو ہے وہ پائی جاتی ہے اب اس بارے میں بہت سے سپیکولیشنز ہو رہی تھی اور بہت سے باتیں کی جا رہی تھی میں نے اس کی ریٹیلز معلوم کی ہیں وہاں پہ موجود دورت چیفن ایکسپریسنز کے ان سے میری بات ہوئی ہے اور کچھ چیزیں جو اس وقت میرے سامنے آئی ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں کیونکہ مختلف حقائق بتایا جا رہے ہیں اصل حقائق اب تک کیا سامنے آئے وہ میں آپ کو بتا دوں سب سے پہلے ان لڑکوں کا نام جو ہے آفاق اور شہریار ہے اور اس کے علاوہ دو اور لڑکے تھے جن کا نام زین اور دانیال ہے زین اور دانیال جو ہیں یہ دونوں سگے بھائی تھے جبکہ آفاق اور شہریار جو ہے یہ ان کے قزن تھے ان کے قزن جو ہیں ان کو ملنے کے لیے ان کے یہاں گجرمالہ آتے ہیں اور گجرمالہ میں یہ پرائیوٹ ہاؤزنگ سوسائیٹی ہے اور یہاں پر یہ بڑے افسوسناک واقعہ پیش آتا ہے جب یہ قزنز اپنے قزنز کو ملنے کے لیے آتے ہیں تو ان کو ان کے قزنز روکتے ہیں کہ آپ روک جائیں اور پھر وہ رک جاتے ہیں جب وہ رک جاتے ہیں تو رات کو یہ دوست جوہیے گاڑی پکڑتے ہیں اور گاڑی پکڑ کر یہ نہر کے پاس پہنچتے ہیں وہاں پر یہ لوگ گاڑی کو روکتے ہیں اور اس کے بعد گاڑی کے اندر ایسی آن کرتے ہیں وہاں پر بیٹھ کے گپ شپ لگاتے ہیں یہ ان کی عام روٹین تھی بھائی بھی ان کے عام دوپے یہاں پر آ کر بیٹھا کرتے تھے کیونکہ علاقے کے جو چوکیدار ہیں انہوں نے کچھ باتیں بتائی ہیں انہوں نے کہا ہے کہ ہم ان کو اکثر اوقات دیکھتے تھے اور اس رات کیا ہوا اس بارے میں جو علاقے کے چوکیدار ہیں انہوں نے کچھ باتیں بتائی ہیں اور اس کے بعد انہوں نے کچھ ڈیٹیلز شیئر کی ہیں کچھ ڈیٹیلز جو ہیں پولیس ابھی ایوائید کر رہی ہے کیونکہ ابھی کچھ چیزیں کنفرم ہونی ہیں زائیسی بات ہے وادیس کا پوسٹ موٹم ہوا ہے ہوتا کچھ اس طرح سے ہے کہ یہ چاروں دوست یا چاروں کزن جو ہیں یہ گاڑی میں بیٹھتے ہیں گھر سے نکلتے ہیں اور چلے جاتے ہیں گھر والوں کو نہیں معلوم کہ وہ کدھر ہیں رات گزر جاتی ہے دن ہو جاتا ہے یہ جمعہ کا دن ہے گھر والے کہتے ہیں کہ ابھی تک گھر واپس نہیں آئے پریشانی ہوتی ہے اور دنیا مچتی ہے اور اس کے بعد انہی کا ایک اور چھوٹا بھائی جو کہ گھر میں موجود ہوتا ہے وہ اپنے گھر والوں کو بتاتا ہے کہ شاید مجھے معلوم ہے کہ وہ کہاں پر ہوں گے اس کے بعد وہ چھوٹا بھائی جو ہے وہ گھر والوں کو لے کے وہاں پر پہنچتا ہے جہاں پر اس کو اندازہ ہوتا ہے کہ اس کے بھائی جو ہے گاڑی میں وہاں پر عام طور پر جایا کرتے ہیں یہ وہاں پر پہنچتا ہے اور گاڑی جو ہے یہ لوک ہوتی ہے گاڑی سٹارٹ ہوتی ہے گاڑی کا ایسی چل رہا ہوتا ہے یہ لوگ گاڑی کو کھولتے ہیں آوازیں مارتے ہیں اندر سے کوئی جواب نہیں ہوتا زوردوں سے دروازہ پیٹتے ہیں کوئی جواب نہیں آتا اس کے بعد دروازے کو تالے کو توڑا جاتا ہے گاڑی کو کھولا جاتا ہے گاڑی کو کھولا جاتا ہے تو اندر یہ چاروں جو ہیں ان کی بے صد بوڈیز جو ہے پڑی ہوتی ہے ان کو ہلایا جلایا جاتا ہے تو پتہ لگتا ہے کہ یہ مر چکے ہیں خرچہ ظاہر کیا جاتا ہے شروع میں کہ شاید ان کو کوئی زہر دیا گیا ہے کوئی ایسا زہر دیا گیا ہے جس کی وجہ سے یہ سب کے سب ایک ہی جگہ پر ایک ہی حالت میں مردہ پائے گیا ہے لیکن یہاں پر ایک سوال اور بھی اٹھتا ہے کہ اگر تو سب کو زہر دیا گیا کیونکہ وہاں پر کچھ کھارے پینے کی چیزیں بھی گاڑی کے اندر پڑی نہیں تھی تو اس میں یہ شک گزرا کہ ہو سکتا ہے ان کو جو زہر دیا گیا ہے وہ پانی کی بوتوں کے اندر ہوگا پانی کی بوتوں کو بھی انہوں نے اپنے قبضے میں کر لیا اور اس کا بھی سیمپل ٹیسٹ کیا جائے گا اچھا عام تو بھی کیا ہوتا ہے کہ اگر کوئی زہر دیا جاتا ہے وہ اس کے اثرات لوگوں پر مختلف ہوتے ہیں جس طرح کوئی اُلٹی کر دیتا ہے کوئی وومٹ کر دیتا ہے اور ضروری نہیں ہے کہ ہر کوئی بندہ اس سے فوراں آنن فوراں ہلاک ہو جائے کسی کو اتنا موقع بھی مل جاتا ہے کہ وہ گاڑی کے دروازہ کھلتا باہر نکلتا لیکن ایسے کوئی آثار نہیں نظر آئے جس میں کوئی مضاہمت ہوئی ہو کوئی ترپنے کے یا کوئی تشدد کے یا کوئی بھی اس طرح کی آثار جو بتائیں کہ زہر قرآنی کی وجہ سے یہ موت ہوئی ہے یہ ابھی ایک تھوڑا مامنا ہے اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ ان کی ڈیک بارڈیز جو ان کے گھر والے لے کے جاتے ہیں ان کی جو والدین ہیں وہ ان کی اس طرح سے تو ریپورٹ نہیں درج کراتے لیکن پولیس میں ان کی ریپورٹ درج ہوئی اور پولیس کی متعیت میں ہی درج ہوئی اور اس کے بعد ان کے پیرنس جو ہے وہ نہیں بلنگ تھے کہ کوئی بھی اس کے اوپر انکوائری بیٹھے یا جو بھی لیکن زائی سے بات ہے علاقے میں بہت بڑا یہ واقعہ پیش آئے اب مختلف کہانیاں جو ہے وہ سامنے آ رہی ہیں جن میں سے ایک کہانی یہ بھی بتائی جاری ہے کہ شاید یہ لڑکے جو ہے انہوں نے کوئی نشہ کیا ہے اور نشے کی ویڈیسین کی موت جو ہے وہ واقعہ ہوئی ہے اب جو علاقے کا چوکیدار ہے اس میں کچھ باتیں بتائی ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں کیونکہ نشے والی بات جو ہے اس کو ابھی تک پولیس نے کنفرم نہیں کیا ہے اچھا لوگ اس کو اس سے بھی جوڑیں کہ جساں مری میں گاڑیاں جو ہے آپ کو یاد ہے کہ جب برفباری ہوئی تھی اور اس کے بارے سے گاڑیاں مہا سٹک ہو گئی تھی اور گاڑیوں کے شیشے بند تھے لوگوں نے رات گزاری گاڑیوں کے اندر ہیٹر بھی آن رکھے کچھ نے ہیٹر بند بھی رکھے کچھ لوگوں نے اقل مندی کا مظاہرہ کیا گاڑی کے شیشے بار بر نیچے بھی کرتے تھے ہوا کی سیکلیشن ہوتی تھی پھر بند کرتے تھے جن کو یہ پتا ہے کہ گاڑی اگر اس طرح دیر بند رہتی ہے تو اس کے اندر گیس خارج ہونے کا اور اس سے موت واقع ہونے کا خرچہ ہے تو ایسے میں یہ اس بارے میں خرچہ ظاہر کیا جا رہا تھا کہ چونکہ یہ رات کو وہاں پہ موجود تھے ہو سکتا ہے رات پوری ایسی چلتا رہا یہ گاڑی کے اندر موجود تھے اور یہ نیم میں گئے اور نیم میں جانے کے بعد ان کی موت واقع ہو گئی لیکن اس بارے میں بھی ابھی پولیس سے کنفرم نہیں کیا لیکن جو علاقے کا چوکی دار ہے اس نے حیرت انگیز انتشاف کیا ہے اس نے بتایا کہ رات کو میں معمول کی ڈیوٹی پر تھا اور میں وہاں سے بھی گزرا تھا جہاں پر کہ یہ لڑکے موجود ہیں وہ کہتا ہے کہ چونکہ یہ چار لڑکے تھے گاڑی کے اندر تھے ایسی او آن تھا ہم نے ان کی گاڑی کٹ کٹ آئی کیونکہ ہم کہیں بھی اگر کوئی مشکوک گاڑی کھڑی دیکھتے ہیں تو ہم سوال کرتے ہیں کہ آپ لوگ کون ہیں کیوں ہیں یہاں پر تو کہتے ہیں کہ اس گاڑی میں جو فرنٹ سیٹ پر دو لڑکے تھے انہوں نے ہمارے سے بستمیزی کی انہوں نے کہا کہ بھائی تم لوگ کون ہو ہم لوگ یہیں کے رہنے والے ہم یہاں پر آتے رہتے اور تم لوگ یہاں سے جاؤ اس کے بعد تو چوکی دار کہتا ہے کہ چونکہ ہم میں سے ایک اور چوکی دار ان کو جانتا تھا اور اس نے کہا کہ ہاں یہ اسی علاقے کے تو ہم نے پھر زیادہ ان کے ساتھ بات چیت نہیں کی اور ہم وہاں سے روانہ ہو گئے اس کے بعد ایک اور چوکی دار اس نے کچھ اور بھی انکشاف کیا اس نے کہا ہے کہ جب یہ چوکی دار وہاں پر واپس آئے جہاں پر باقی چوکی دار ڈیوٹی کے موجود ہوتے تو انہوں نے کہا کہ ہمیں لگ رہا تھا کہ یہ لڑکے تھوڑا کوئی مستی میں ہیں شاید اس طرح کی بات انہوں نے کیا لیکن اس میں بھی وہ کہتا ہے کہ ایک نے کہا کہ یہ ایسی بات نہیں ہے ان کو شاید کسی بات کا غصہ تھا کہ ان سے پوچھا کیوں گیا ہے تو انہوں نے غصے میں بولا جسے دوسرا چوکی دار جب وہاں خذ کر رہا تھا کہ شاید انہوں نے کوئی نشا بشا کیا ہو یا کوئی نشا کر رہے ہوں جس میں ان کو غصہ آ گیا کیونکہ ان لڑکوں نے کہا کہ ہمارے ساتھ کونسا کوئی لڑکی موجود ہے گاڑی میں یا کوئی ہم کوئی مشکوک حرکت کر رہے ہیں جاؤ تم یہاں سے تو دوسرے چوکی دار نے یہ بولا کہ ہم نے کوئی ایسی چیز نہیں دیکھئی تھی جبکہ ایک چوکی دار کہتا ہے کہ وہ غصے میں سارا لگ رہے تھے کہ لگتا تھا جیسے کوئی نشا کیا ہو پولیس نے جب ان سے سوال کیا تو انہوں نے پولیس کو بھی یہی ساری کہانی بیان کی کہ ہم نے رات کو یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا جب ان لڑکوں نے ہمیں اس طرح سے بولا تو پھر ہم نے کہا ٹھیک ہے لڑکے ہی ہیں کون سے یہاں پہ کوئی گول کپاڑا کر رہے ہیں ہم وہاں سے چلے گئے کیونکہ وہ اس علاقے کی گاڑی تھی اور ایک چوکی دار نے اس گاڑی کو پہچان بھی لیا تھا اسے ہم نے اس کے پر زیادہ سوال نہیں کیا اب جہاں تک سوال ہے کہ گھر میں موجود بھائی کو کیسے بتا لگا کہ یہ گاڑی یہاں ہوگی کیونکہ یہ سوال بھی جا رہا ہے کہ کسی نے کوئی زہر تو نہیں دے دیا کوئی اس میں گھر کا فرد تو شامل نہیں ہے تو اس میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ جو بھائی گھر پہ موجود تھا اس کو غالباً یہ معلوم تھا کہ یہ بھائی جو ہے یہ اکثر اوقات گھر سے دور زرہ جاتے ہیں کسی مقام پر اور وہ مقام جو ہے وہ اس کو اس کے دوستوں نے بھی بتایا ہوا تھا کہ یہاں پر تمہارے دونوں بھائی جو ہے اکثر اوقات گاڑی میں یہاں پر بیٹھے ہوتے ہیں اب اس کے بعد جو پولیس ہے پولیس نے پولیس یہ سسپیکٹ کری ہے کیونکہ وہ بتا نہیں رہے ابھی کوئی ذریعی لمواد تو موجود نہیں تھا جب انہوں نے پوسٹ وارٹم کے لیے بوڈیز بھیجے گئے ہیں جو ان کا فیزیکل معاینہ جو ایک فرس سائٹ ہوتا ہے اس کے اندر پتہ لگ رہا ہے کہ ان کے پر کوئی تشدد نہیں ہوا تو ایسے میں گاڑی کے اندر سے اب میں یہ مبیانہ کا لفظ استعمال کروں گی کیونکہ دیکھیں گھر والوں کے لیے بڑا مشکل وقت ہے کسی کے پر اعزام نہیں لگانا چاہیے جب تک پولیس اپنے موہ سے یہ بات کنفرم نہ کرے یہ کہا جا رہا ہے کہ گاڑی کے اندر سے ڈرگز جو ہے وہ کچھ ملی ہیں جس کو آپ کومنلی آئیس کے نام سے جانتے ہیں اور کیونکہ ان کے جسم پر کسی بھی قسم کے نشانات نہیں ہیں چاروں کے اور سم ڈرگ لیک آئیس اور لیگل ایکشن جو ہے وہ لیا جائے گا پوسٹ مورٹم ریپورٹ جو ہے وہ بھی فردر آئی گی اللہ تعالی ان کے گھر والوں کو صبر دے اپنے بچوں پر نظر رکھئے ان کی حصہ کی حرکات آپ یقین مانئے بڑا مشکل ہوتا ہے یہ فیصلہ لیکن بچوں کو اگر آپ ریہابلیٹیشن سینٹر میں بھیج دیتے ہیں اگر آپ کو بچوں کی ان چیزوں کے بارے میں پتہ لگتا ہے تو دیر نہ کیا کریں اگر آپ سے خود نہیں سنبھالے جا رہے تو آپ ریہابلیٹیشن سے آپ کنسل کریں آپ ان سے مدد مانگئے اور جوان بیٹے تھے اور جوانی میں ہی دنیا سے رخصت ہو گئے ینگ لڑکے پہ بلکل تو اگر بھائیوں کو بھی اپنے بھائیوں کے کچھ غلطی کوتہیوں کا پتہ ہو تو ضرور اسے سامنے رایا کریں بڑی افسوس ناقواہ کہ اللہ تعالی ان کے گھر والوں کو صبر جمیل دے دو جوان بیٹے ایک گھر سے دو لاشے دو جوانوں کی لاشے اٹھتی ہیں دو اور کزن ہیں اللہ پاک ہمارے والدین کو یہ حمد دے کہ اپنے بچوں کی اچھی تربیت کر سکے اپنے لوگوں میں سے نہیں ہو جو کہوں گی کہ والدین کی کوتہی ہے کیونکہ آج کو زمانہ ایسا ہے کہ والدین جتنا بھی کر رہے ہو کئی دفعہ اولاد آپ کے کہنے میں نہیں ہوتی ہے آپ کے قابو میں نہیں آ رہی ہوتی ہے یہ بھی ایک بڑی آزمائش ہے اللہ تعالی ہر ایک کوئی سازمائش سے بچائے بہت کیا لکھے گا دعو میں یاد رکھے گا اللہ حافظ